جواب ظلم سے دیا جاتا تو ساری کعنات ظلم و جور سے تو بھر سکتی ہے لیکن معصوم کے حدیث ہے کہ کہانے والا آئے گا کہ جب ساری کعنات عدل و انصاب سے بھر جائے گی اس لیے کہ جب ساری کعنات عدل و انصاب سے بھر جائے گی تو ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیا جاتا تو میں نے کہا پروردگار آخر دن محمد کرے تو کیا کرے کہا کہ ہم محمد کے لیے انتظام ہم کر رہے ہیں تمہیں کس بات کی ٹینشن ہے ہم نے کہا وہ انتظام کیا ہے کہ ہم اپنے شیر کو بھیج رہے ہیں اب اگر کوئی نبی کی جانب وہاں اٹھی تو نبی کی جانب وہاں اٹھنے سے پہلے علی اسے نکال کے باہر کر دیں گے اگر کوئی ہاتھ علی کی جانب اٹھا نبی کی جانب علی اسے اکھار پھیکیں گے عزیزو وہی آدم ہوا نبی نکلے نبی نے کہا قولو لا الہ الا اللہ تفلے ہو لا الہ الا اللہ کہو اور نجات پا جاؤ ویسے ہی کچھ لوگوں نے اپنے بچوں کو تیار کیا نبی کو پر جیسے ہی پتھر چلانا شروع کیے ویسے ہی ایک دروازہ آخر میں کھلا مناسب قد لمبا سہار کسی کی گھوپڑی پہ وار کسی کی ناک پہ وار کسی کے کان پہ وار سارے بچے گھروں کو بھاگے کہا کیا ہوا کہ آس تو ان کے ساتھ کوئی ایسا ہے جو ہمارا بدل کا بدلہ لے رہا ہے یا علی علی کے نارے لگ رہے ہیں گلیوں میں عزیزو نادے علی آنے سے پہلے ہر گھر میں علی علی کے نارے لگایا جا رہا تھا سلوات مدیور اس لیے کہ جب رسول تشریف لے آئے تو رسول کے ساتھ میں یہ کارنامان جام دیا گیا اور رسول کو صادق و امیر کہا جاتا ہے تو میں ارز کر رہا تھا کہ ارشاد ہوا کہ رب کا حد تا یادکا یقین عبادت کرو اپنے پرودگار کی یہاں تک کہ یقین حسین ہو جائے ہیں